موسیقی موسیقی غریب کو دیتے ہیں نا سکات تو کہتے ہیں وہ اتنے غریب ہیں کہ ان بیچاروں کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے تو آدمی فوراں ترس آتا ہے بھائی اتنے غریب کو تو دینا چاہیے لیکن میں مجھے پتا ہے لوگوں کا کہ وہ کھانے کو روٹی تو نہیں ہوتی لیکن اور بہت چیزیں رکھی بھی ہوتی ہیں تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ سونا تو نہیں ہے بعض کہتے ہیں سونا ہے کتنا ہے پانچ چھے تولہ ہوگا میں کہتا ہوں کہ بھائی دو تولے سونا بھی ہے ایک تولے بھی ہے تو زکاة نہیں دے سکتے ایک تولے سونا بھی کسی کے پاس ہے تو زکاة نہیں دے سکتے کہتے ہیں حضرت سونے کا کیا کریں کھانے کو روٹی نہیں ہے اس کے لیے پیسے مانگ رہے ہیں سونا تھوڑی کھا سکتے ہیں بات یہ کہ سونا نہیں کھا سکتے ہیں مگر سونا بیچ کے روٹیاں تو کھا سکتے ہیں نا یہ کیوں نہیں بیچ رہے ہیں بھائی اس کو سونے کو کہہ رہے نہیں وہ تو ضرورت آڑے وقت کے لیے رکھا ہوا ہے وہ سونا کس کے لیے رکھا ہوا ہے آڑے وقت کے لیے تو بھائی اس سے بڑا آڑا وقت کون سا ہوگا کھانے کو روٹی نہیں ہے لوگوں سے بھیگ مانگ رہے ہو زکاة مانگ رہے ہو تو وہ بیج کے پہلے کھالو پھر زکاة دینا جائز ہو جائے گا کہ وہ ضرورت میں استعمال ہوگی اب نہیں ہے تو اب دے سکتے ہیں زکاة بعضوں کے پاس سونا نہیں ہوتا وہ کیا کہتے ہیں پھر میں پوچھتا ہوں یہ اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ آپ بھی پوچھا کریں جس کو زکاة دے رہے ہیں تو تحقیق کیا کریں بعضوں نے چاندی رکھی بھی ہوتی بعض کے کیش رقم ہوتی ہے ٹھیک ٹھاک اب پچاس ساٹھ ہزار روپے اگر کیش رقم پڑی ہے تو اس کو زکاة دینے کی اجازت نہیں ہے وہ کہتے ہیں یہ تو آڑے وقت کے لیے رکھی ہے تو آڑا وقت آگیا ہے نا ابھی کھانے کو روٹی نہیں ہے تو یہی تو آڑا وقت ہے اس آڑے وقت میں پہلے اس پیسوں کو خرچ کریں یا کوئی ضرورت کی چیز خرید لیں بے شک خرچ نہیں کر سکتے تو کوئی چیز خرید لیں ضرورت کی تو سونا ہے چاندی ہے تیسری چیز ہے تجارتی اموال کوئی چیز بیچنے کے لیے خریدی ہے آپ نے وہ اگر پچاس ساٹھ ہزار کی مالیت کی ہوگی تو وہ بھی کاروباری چیز ہے وہ اگر ہے تو آپ غریب نہیں ہے وہ خرچ ہوگی پھر غریب بنیں گے آپ اور چودی چیز ہے کوئی اضافی پلوٹ کوئی پڑا ہوا ہے جو استعمال میں نہیں آرہا سرجانی ٹاؤن میں غریب آدمی نے چھ پلوٹ لے کے ڈالے ہوئے ہیں آڑے وقت کے لیے ٹھیک ہے نا چھ پلوٹ ہیں آڑے وقت کے لیے اور گھر میں کھانے کو روٹی نہیں ہے اور وہ نالائک کیا کرتے ہیں وہ تو رکھتے ہیں اور ادھر ادھر سے لوگوں سے بھیگ مانگ مانگ کے کھا رہے ہیں کہ بھئی ہمارے پر وہ تو آڑے وقت کے لیے رکھے ہیں ہم نے تو آڑا وقت جو ہے نا اسی کو کہتے ہیں کسی سے زکاة مانگنی پڑ گئی تو سمجھو کہ آڑا وقت آ گیا تو شریعت اس میں کہتی ہے کہ یہ جو آڑا وقت آیا ہے نا اس آڑے وقت میں کیڑے بننے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ آڑے پرچے کام مت کرو پہلے جو ہے اس کو خرچ کرو وہ جب ختم ہو جائے ہو سکتا ہے اسی دوران اللہ رزقہ کوئی دروازہ کھول دیں اور زکاة لینے کی ضرورت نہ پڑے وہ بھی ہی نہیں ہے تو پھر کر سکتے تو اس لیے جمع کر کر کے رکھنا بھیگ مانگنا امام شافی رحمت اللہ علیہ کا تو مذہب ہے کہ اس کو زکاة دینا جائز ہی نہیں ہے جس کے پاس دو وقت کی روٹی ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں زکاة دینا جائز ہے مگر اس کے لیے زکاة مانگنا جائز نہیں ہے تو اتنا اہم مسئلہ یہ جس کے پاس دینا جائز ہے